اسی اقین کے ساتھ کہ ادھر کلیر میں میرے پیل و مرشد کا انتقال ہو چکا ہوا چنانچہ جو یہاں آئے تو لوگ جمع ہیں پیل اکٹی ہے پوسا کیا ہوا کہ صابیلی کلیر کا انتقال ہو گیا ہے اور کمرے سے خود بخود غسل کا پانی پاہر نکل رہا ہے جیسے زندہ آدمی غسل کرتا ہے سبحان اللہ چنانچہ دوری دن کے بعد دروہ سے کھولا گیا تو کیا دیکھتے کہ صابیلی کلیر رہی پر لالے غسل کیا ہوا ہے کفر پہنایا ہوا ہے آپ کے لاش مبارک کو پاہر نکالا گیا صابیلی کلیری کی لاش مبارک سامنے رکھی گئی اور تمام مریدین متوسعین متقینین محیبین تمام مسلمین جو سو موجود تھے سب ہونے صفے دروس کی اب انتظار ہے امام آئے انتظار ہے نماز پڑھانے والا آئے انتظار ہے کہ جن کے بارے میں پیر و مرشد نے وسیع کیا تھا وہ آ جائے تو نمازی جنازہ انہیں کے ذریعے پڑھوائی جائے کچھ دیر انتظار کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جیسا حلط سافریلی کلیری نے فرمایا تھا ٹھیک اسی کے مطابق ایک سبس جنگل کی طرف سے گھوڑے پر سوار ہو کر چہرے پر نقاب ڈھالے گئے مجمع میں تشریف لائے سبوں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مگر چہرے سے پردہ نہ آتایا سیدھے امامت کے لیے نمازی جنازہ کے لیے امام کی جگہ پر کھڑے پر فرمایا لوگ کو شفت دوسر کرو اب نماز شروع ہو رہی ہے چنانچہ نمازی جنازہ شروع بھی پہلے تقبی ہو گئی دوسری تقبیر بھی دوسری تقبیر بھی چوتھی تقبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھر دیا گیا دعا مانگی گئی اب وہ جنازہ پڑھانے والا وہ نقاب پرس نقاب کی حالت میں ہے چہرہ کوئی ابھی تک دیکھا نہیں اپنے گھوڑے پر سوال ہو کر اب وہ روانہ ہونے والا ہے یہی خواجہ سمسکی ترکھانی پتی ہے توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں حضرت کہہ یہ میرے پیرو مرسی جن کی ابھی ابھی آپ نے نمازی جنازہ پڑھائی ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو میری نمازی جنازہ پڑھائے گا اسی سے پوچھنا فنا کیا ہے فنا ملے خطب ہونا تباہ ہونا مل جانا گلیب ہو جانا اور پکا مانے پاہی رہنا مرنے کے پاہ بھی سندھا رہنا حضور فنا اور پکا یہ پہلے سمجھا دیجئے اس کے بات چاہیے گا دوستو جنازہ پڑھانے والے نے جب یہ سنا کہ سمسکی ترک پانی پتی نے سابرے کلیلی کے حکم پر مجھ سے یہ سوا پھوسا ہے دونوں نے اپنے چہرے سے نکاح ہٹا دیا لوگ آئرت میں یہ جنازہ پڑھانے والا کوئی دوسرا نہیں خود سابرے کلیلی آئے فرماتے ہیں لوگ آئرت میں سابرے کلیلی فرماتے ہیں سمسکی وہ جو لاز دیکھ رہے ہو وہ فنا ہے یہاں جو زلہ دیکھ رہے ہو کسی کو بکا ہے اللہ والے مردیں نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد ہی زندہ رہتے ہیں حضراء اگر آپ کی توجہ ہو تو کلیلی کی سرزمین سے اٹھا کر میں آپ کو دربنگا کی سرزمین بھی لے چلوں جرح حضور سے بھو دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے بھو دیجئے سبحان اللہ ابھی ایک تیر سال پہلے باب حضور کے والدی جنابی پھینے تریقہ رہبر راہ شریعہ کلے حدیر اسلام و مسلمین حضرت سید نور علی رحمت اللہ تعالی انتقال ہوا چاروں درکھ سے کیوانوں کی ایسی بھیر لگی دربنگا کے مسلم ہندو یادت کے پولیس دھاروما وغیر وغیر سب کا یہ کہنا تھا کہ دربنگا کی سزبیر میں اتنا بڑا اجتماع آج تک کسی کے جناسے بھی نہیں دیکھا گیا جتنا بڑا اجتماع حضورِ آلی کی جناسے میں مگر جب حضورِ آلی کو لوگ کسر دینے کے لیے تک پر لٹھائے تو دربنگا شہر میں ایک بہت بڑے مفتی ہے جو مفتی آج میں ہالین کہناتے ہیں مفتی عبدالواجی سابتولا ان کے بیٹے جو خود آلی میں دین وہ بھی حضور دینے میں شامل تھے انہوں نے بیان دیا کہ اللہ کی قسم میں نے حضورِ آلی کے موٹ مبارک کو سنتوں عادمی کی تلح گھلتے ہوئے دیکھا ہے جسے صویعانی تس پڑھ رہے ہوں حضوراتی مہترم جب یہ بات مصروفی میں نے بھی سنی میں نے برچستہ کہا اس میں حیرت کی بات رہی ہے اس لیے کہ اللہ کا وزی مارتا نہیں ہے سریکھ جگہ بدل دیتا ہے حضرات مہترم اور آکے بڑھئے آپ میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو کبھی نہ کبھی دربندہ اُرس کے موقع پر گرے ہوں گے صدقائی باب حضور کے پردادہ اور حضورِ آلی کے سوپیرے لادا آلہ حضرت خطب الاختاب حضرت علامہ الہاب سید شاہ فیدہ محمد عبدالقری مولانا سمرقمدی رحمت اللہ علیہ جن کا بڑا مزار ہے اور آخری دن جن کا کل ہوتا ہے حضرت مولانا سمرقمدی رحمت اللہ تعالی اُن کے اُرس سے مبارک کے موقع پر پیار و بنگال سے یوپی سے گجرات سے مہاراشر سے جا جا کے دیوانے اس میں پہنچے ہوئے دو پر کا ٹائپ ہے ایک شخص کھانا کھانے کے بعد نمازی زہر کے بعد بستر بست ہوتا ہے اس نے خواب دیکھا کیا خواب؟ کہ مولانا سمرقمدی رحمت اللہ جن کا اُرس ہو رہا ہے جن کا اُرس ہو رہا ہے وہ خود ایک ہاتھ میں سالن کا دولیہ میں ہیں اور اپنے اُرس میں آنے والے میمانوں کو سالن اُٹھا اُٹھا کر کھانا کی لارہ ہے خواب دیکھنے والا حیران ہے اسی خواب کی حالت میں سوال کرتا ہے حضور آپ کا تو اتقال ہو گیا آپ کا تو مزار ہو گیا آپ بھی کے مزار میں تو آئے ہیں آپ بھی کے اُرس میں مبارک میں ہم لوگ آئے ہیں اور آپ میمانوں کو کھانا کی لارہے ہیں زیدہ آدمی کی طرح آپ تو مر چکے ہیں آپ کا اتقال ہو چکا ہے آپ کی قوم مر چکی ہے مزار مر چکا ہے تو حضرت مولانا سبت بندی اولاد رسول مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے مرید میں یقینا مرا ہوں مگر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کا ولی مرنا نہیں ہے مرنے کے بعد بھی سیدہ رہتا ہے حضرات مہدرم آپ اندازہ لکھائیے قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ زیرہ آمنت تک اللہ وقولو ما سادری اے ایمان فالو اللہ سے دروں اور سچوں کے ساتھ